گوڑ موڈی کیئر ماننگ دوستو دوستو آج اس ویڈیو ہم بات کریں گے موڈی کیئر کے وہ چھے پروڈکٹوں کے بارے میں جو ہم سردیوں میں یوج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہمیں یہ بھی بات کریں گے کہ یہ چھے پروڈکٹ ہم کو سردیوں میں کیوں خاص کر یوج کرنے چاہیے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ موڈی کیئر میں آنے والے نئے اپڈیٹس اور نئے آفرز کی جانکاری آپ کو اس چینل کے مادے ہم سے مل جائے گی تو چلیے دوستو ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سردیوں میں کون کون سے پروڈکٹ یوج کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا پروڈکٹ جو ہم سردیوں میں یوج کر سکتے ہیں وہ ہے ہینڈ اینڈ باڈی لوشن اور دوستو اس کو پہلے نمبر میں نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ویڈ گلیسرین اینڈ ہنی سے بنایا گیا ہے اور سردیوں میں ہمارے سریر کو ویٹامین ڈ کی بہت کمی ہو جاتی ہے اور اس پروڈکٹ میں کیا ہے ویٹامین ڈ ٹو ملائے گیا ہے اس لئے یہ سردیوں کے لئے بہت ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے اور اگر اس کے فائدوں کی بات کریں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ہماری جو سکن ہے کافی خوشک ہو جاتی ہے لیکن جب ہم نہانے کے بعد یہ باڈی لوشن اپنے سریر پر لگا لیتے ہیں تو ہمارے سریر جو ہے سارے دن خوشک نہیں ہونے دیتا یہ اور دوستو اس کے بعد دیکھا جا سردیوں میں جب ہم باہر کام کرتے ہیں اور جب ہمارے سریر میں دھوپ لگتی ہے تو ہمارے سریر میں ایک چنچناہٹ سی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سریر میں بہت ساری چیٹیاں کٹ رہی ہوں تو دوستو اس کے لئے آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں نہانے کے بعد جب آپ اس کو لگا کے نکلتے ہو باہر تو وہ پرابلم آپ کو نہیں آتی ہے آپ کے سریر میں کھجلی ٹیپ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہنی اور گلیسین ملائے گیا ہے جو آپ کے سریر کو بالکل نم بنا کے رکھتا ہے خسک نہیں بنا رکھتا ہے وہ جو کھجلی ہوتی وہ خسک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں سردیوں میں اس کے بعد دوستو جو دوسرے نمبر کا پروڈیکٹ ہمارا سو بواس وید ہنی اینڈ گلیسرین بار اور دوستو یہ پروڈیکٹ بہت بڑی ہے سردیوں کے لئے اس کے اندر ہنی اینڈ گلیسرین ملائے گیا ہے یہ آپ کے سریر کے مویسٹریاجر کو برقرار رکھتا ہے سارا دن اور دوستو سردیوں میں جو ہمارا ہماری سکن جو ہے خسک ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت بڑی ہے پروڈیکٹ ہے اور دوسرا دوستو یہ سینسٹیو سکن جن لوگوں کی سینسٹیو سکن ہے ان کے لئے یہ بہت بڑی ہے پروڈیکٹ ہے اس کے بعد جو تیسے نمبر پر آپ پروڈیکٹ یوز کر سکتے ہیں وہ ہے ایڈوانس فارمولا ڈینڈرف کیئر سیمپو دوستو یہ پروڈیکٹ سردیوں کے لئے بہت ہی بیسٹ پروڈیکٹ ہے موڈی کیئر کا دوستو سردیوں میں جو لیڈیسوں کو خاص کر پروڈیم آتی ہے وہ ڈینڈرف کی آتی ہے تو دوستو سردیوں میں اگر آپ موڈی کیئر کا یہ ڈینڈرف سیمپو یوز کرتے ہیں تو یہ پروڈیم سے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو سردیوں میں آپ یہ پروڈیکٹ بال دھونے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم موڈی کیئر کا چوتھے نمبر پر پروڈیکٹ فروٹ آف دا ارث سی ٹی سی چائے پتی یوز کر سکتے ہیں دوستو سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہم چائے زیادہ پیتے ہیں لیکن مارکٹ میں جو چائے ملتی ہے اس میں جو ہے ان میں نیکوٹین ملائے ہوتا ہے لیکن ہماری جو ہے پیور سی ٹی سی چائے پتی ہے جس سے یہ آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بناتی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کافی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اور دوستو جو ہارڈ اٹیک کے مریج ہیں جو دل کے مریج ہیں ان کو سردیوں میں جو ہے کافی ہی یوز کرنی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو سردیوں میں ہمارا بلیڈ جو ہے ستھر رہتا ہے اور ہمارے کافی کیا کرتی ہے بلیڈ کو پتلا کرنے کا کام کرتی ہے تو آپ فروٹ آف دا ارث کافی بھی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ دوستو اگر آپ سردیوں میں گرین ٹی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے آپ کے کیسٹرول کو کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کے فیٹ کو کم کرتا ہے تو اگر سب سے بیسٹ آپ اگر ایک ٹیم گرین ٹی پی سکے تو بہت بڑی ہے دوستو تو یہ تین پرڈکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں اس کے بعد دوستو آپ نائٹ میں انٹی ایجنٹ نائٹ کریم یوز کر سکتے ہیں اور دوستو یہ سردیے کو لیے بہت ہی بڑی ہے کریم ہے اور دوستو اس کے اندر پاور فول بلینڈ آف نرسنگ آئل وید کولیجن اینڈ ویٹامین ای ملا کے بنایا گیا ہے اور دوستو یہ کریم انٹی ایجنگ کریم ہے جو آپ کی ایج کو بھی چھپاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس کے اندر ترمریک ملا ہوا جو آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا گلو دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ کریم آپ کے سکن میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کو رپیئر کرنے کا کام بھی کرتی ہے اور دوستو اگر آپ کے سکن پر جھوریاں پڑے ہوئی ہیں تو آپ اس کے لیے اس کریم کو یوج کر سکتے ہیں اور دوستو اس کریم کو رات کو سوتے سمیہ ہی کیول یوج کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو سپلیمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم کو جو ہے ڈیٹاکس یوج کرنا چاہیے سردیوں میں کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو سردیوں میں ہم محنت کم کرتے اور ہمارے سریر سے پسینہ کم نکل پاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پسینہ نہیں نکلتا تو ہمارے سریر کے جو اور چاہے بیکٹیریاز ہیں وہ سریر سے باہر ہی نکل پاتے ایسے میں جب ہم ڈیٹاکس یوج کرتے ہیں تو ہمارا سریر ڈیٹاکسی فائی رہتا ہے سردیوں میں بھی اس کے بعد دوستو ہم کو فلکس آئل یوج کرنا چاہیے دوستو فلکس آئل جیسے علسی کے تیل کا بڑا ہوا ہوتا ہے اور دوستو فلکس آئل جو ہے ہمارے سریر میں جو بلوکیج ہوئی ہوتی ہیں ان کو کھولنے کام کرتا ہے جیسے ہمارے نسوں میں جو ہے چربی جم جاتی ہے جس سے ہٹ اٹیک آنے کا ڈر رہتا ہے تو ایسے چربی کو یہ ہٹاتا ہے ہمارے سریر سے اس کے بعد ہمارے سریر میں یہ کیسٹرول کو چربی کو بڑھنے نہیں دیتا تو دوستو یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہم کو سردیوں میں ضرور یوج کرنے چاہیے اور دوستو اگر یہ ویڈیو کسی ویقتی نے آپ کو شیئر کیا ہے تو اس ویقتی سے یہ سارے پروڈکٹ آپ مانگا کے جرور ایک بار یوج کیجئے گا اور دوستو ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لی کیونکہ موڈیکیر میں آنے والے نئے آفرز اور نئے اپ ڈیٹ کی جان کری آپ کو اس چینل کے مادیوں سے مل جائے گی اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھرے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں